پریڈا میں صفائی کرمچاریوں کی ہرطال کا جن نوما دن ہے ایسے میں صفائی کرمیوں کی ہرطال کے چلتے پردیش کے الگ الگ شہروں میں جگہ جگہ کوڑے کی ڈھیر لگے ہوئے نظر آ رہی ہیں بات کریں کیتھل کی تو یہاں بھی کم و بیش یہی ستھیتی ہے شہر میں جہاں دیکھو وہاں گندگی کے ڈھیر تیکھنے کو مل رہے ہیں وہی دوسرے اور صفائی کرمچاریوں کا پردرشن لگاتا جاری ہے صفائی کرمچاری پچھلے نو دن سے شانتی پون طریقے سے دھرنا ستھل پر دن رات بیٹھے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں آج اس دھرنے کو کچھ پاشدوں نے بھی اپنا سمرتن دیا ہے پترکاروں سے باچیت کے دوران ایک پاشد نکایا کہ ان لوگوں کے بینا شہر کے صفائی نہیں ہو سکتی پرشاسن ویکلپک انتظام کتنے بھی کر لے لیکن پورا اٹھانا صحیح طریقے سے کیول یہ صفائی کرمچاری ہی کر سکتے ہیں سرکار کو ان کی بات ماننی چاہیے اور ان کی مانگوں کو مان کر ہرتال کو ختم کروا دینا چاہیے ایسا ہے حریرانہ سرکار کو چاہیے کہ جو ان مزدوروں کی جو صفائی سینک ہیں جو سب سے اہم کڑی ہے صفائی ویوازتہ گی ان کو پورا مان سمان دیں اور ان کو اتنا بیتن تو کم سے کم ملے گی یہ اپنے بچوں کا گدر بسر کر سکیں اور ایک سماج میں اچھی جندگی ویعتیت کر سکیں ایک تو سرکار جو ہے ان کی اور ان کی مانگوں کو اندیکھا کر رہی ہے جس کی وجہ سے تہار کے دنوں میں بھی ان کو ہرتال پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے سرکار اور پرشاہشی کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سہیو کر کے اور ان کی مانگوں کا جو جائز ان کی مانگیاں تو مان کر اور یہ ہرتال کھلوانے چاہیے تاکہ عام جلکہ بھلا ہو سکے سر ہمارا پردرشن ہے جی انیس اکتوبر سے لے کر آج دین آنکھ اٹھائیس تاریخ ہو گیا ہے آج ہمارا نوہ دین ہے سر آپ پردرشن کرتے ہوئے سرکار کسی بھی پرکار کا کسی بھی معاملے پر سنگیان نہیں لے رہی ہیں سرکار کے پاس کسی بھی پرکار کی اتنے کودے کو دیکھتے ہوئے اتنی گندگی کو دیکھتے ہوئے اتنی بیماری فینلے کے در سے آج تک بھی کان پر جھو تک نہیں رہنگی ہے سر ہم نے پورے ہریانہ کے اندر پورے دیش کے اندر سفائی کرمچاری پرنٹ لائن کا وارئر بن کر کرونا کال کے اندر اپنی جان جوکھی میں ڈال کر پلو روپ سے لوگوں کو سواستہ سیمائے پردان کی ساف سفائی ویبستہ کی لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اتنی شہادتیں چلی گئی ہیں انہوں نے ہم نے جو ہمارے مانگ اور سمسیہ تھی کہ ہمارے پرتیک کرمچاری جو بھی ہمارے کرمچاری گھجرا ہے کرونا ہو کے اس کو پچاس لاکھ رپے کا معاوجہ دیا جائے لیکن آج تک بھی کسی بھی پرکار کا کوئی بھی معاوجہ انہوں نے نہیں دیا ہے گینے چونے ایک دو ساتھی ہیں انہوں نے کو معاوجہ دیا گیا ہے اب سرکار پرشاہ سے کودہ اٹھانا جاتا ہے آپ اٹھانے دیں گے رہے ہیں سر ایسے نا پرشاہ سے اپنی لاکھ کوشش کر لیں ہمارا پریاس جو قطع رہے گا جتنا کودہ وہ اٹھائیں گے اس سے زیادہ ہم شہروں کے اندر اور بھی بھی کھیر دیں گے وہیں ہرطال پر بیٹھے صفائی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ہماری مانگیں جائز ہیں سرکار بادشت کا راستہ شروع کرے اور ہمارے راجستریے نیتاؤں سے بات کر کے ہماری مانگوں کو مان لے ہم بھی شہر کو صاف سترا ہونا چاہتی ہیں ہمیں مجبوری میں ہرطال پر بیٹھنا پڑ رہا ہے فائٹ صفائی کرمچاری شنہ دس سے اک تیس تک فائل ایک ہزار نو سو چار صفائی کرمچاریوں کا صاف کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں وہ اپنا پردشن جاری رکھیں گے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ پرشاہسن اور سرکار ان کی مانگوں کو آخر کب تک مانتی ہے کیونکہ جب تک ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا تب تک ان کی ہرطال ختم نہیں ہوگی اور شہر کی حالت بھی نہیں سدھرے گی پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے کیتھل سے بیورو ریپورٹ موسیقی